بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیری پرواز کے تو لوہ و قلم تک پہنچا تیری پرواز کے تو لوہ و قلم تک پہنچا میری پرواز کے میں تیرے قدم تک پہنچا جدے ہوتے حضوری دی مور ہووے دینا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے دے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے ارشاندہ جاج دے نو یوسف مسروری ای ہو جائی ریٹ ہو جا بھر کے توڑ مدینے دے رستے آنی کملی والے دے بھوئے دے فٹ ہو جا جس بات دے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفن سے ساڑا مکہ مدینہ ہور کوئی دجہ دنیا جساڑا اسٹیر کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بات اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا مسروری قیامت رو کھلنا جنت دا گریٹ کوئی نہیں سامین محترم تمام قسم نیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات بھئی دی ایکو بھگ تمام قسم نیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یمتائی کبریائی اللہ ملک الالہام واسے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازک تاتا گانج بکشران جی بکشران جی پال غریب نواز غوش عظم کائنات دے زرے زرے دا دستگیرے الا کلی شید قدیرے فعال لما یرید نہن اقرب علیہ من حبل الورید انہ ربی قریب مجید وَهُبَ الْغَفُورُ الْوَدُودُزُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ جنہی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں عظلت و کلے ابتک کلہ رہے گا قیامت دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الساکرین امام المرسلید رحمت اللی العالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذمہ پیغمبر تی عظمت اور شان تا مضمون باز بانے قرآن لگایا گیا ہے پھئی قرآن دے اندر پیغمبر تی عظمت اور شان اور مقام فضیلت اور مرتبت کس طرح بیان کی تھی گئی بڑی ہی توجہ دنال کاملی استغراب دنال میری ایک ایک بات نو زین دی تختیت منقش کرنا ہے اللہ قرآن اور حدیث نو سن سنا کے ساڑھے سارے ہمیں کامیابی دا سباب اور ذریعہ ملا ہے اور اس مرکز دے بانی وکیل اہل حدیث ترجمان مصرک اہل حدیث میرے انتہائی پیارے مزرگ حضرت کاری عبدالوکیل صدیقی خانپوری رحمت اللہ علیہ اللہ وآلہ مرد مجاہے جتے لیٹے ہیں انہ دی کبر نو اللہ جنگت دیاں کیاریاں مینچوں ایک کیاری بنا اور اس کانفرنس نو اس مرکز نو میرے خصوص میرے انتہائی محترم بھائی قائدے یوت فورس قائدے سلارے یوت فورس حضرت حافظہ میر ستیقی حافظہ اللہ اللہ انہ دی جوانی جبر کا تطاع فرما اور کاری سا واسطے انہ نو بھی صدقہ جاریہ بنا اچھی کہ وہ آوی ہے تو میں قرآن پاک دے تیسرے پارے دی پہلی یہ حد پڑی ہے کہ اللہ نے میں بعض انبیانوں بعض تے فضیلت دیتی لیکن سارے نبیان تھے میں فضیلت عظمت مرتبت اگر دیتیت آمینہ دلال نو دیتی کائنات میں اندر اللہ نے بے شمار مخلوقات انہوں پیدا فرمایا ہے بعض نے کہا ستر ہزار بعض نے کہا اٹھارہ ہزار بعض نے کہا چودہ ہزار حافظ ابن کسیر احمد اللہ علیہ فرمادے نے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ لَشْكَرَ وَرْ جَهَانَةِ تَدَادتَ عِلَمْ رَحْمَان دے کولے کسے جنے انسان نے کول نہیں لیکن ساریا مخلوقات نے بچو اللہ نے انسان نو سب تو عالا بنایا وَالتین وَالزَّيْتُون وَطُورِ سِنِين وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم پھر پوری انسانیت بچو ایک لکھ چوئی ہزار کموں پیش امبیان افضل بنایا پھر ایک لکھ چوئی ہزار کموں پیش امبیان دوی چو تین سو پندرہ رسولانو افضل بنایا ہے بعد نے تین سو تیرہ ملکی ہے پھر تین سو پندرہ رسولانو اللہ نے پانچ رسولانو عظمت والا بنایا ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنجویں حضرت محمد الرسول اللہ ذرا گرج کے قوو صلی اللہ علیہ وسلم پھر انا پنجا رسولانو دوی چو اللہ نے حسب نصد ذات بات صورت صیرت مقام اور نام دے لہادنا جلوت اور خلوت دے لہادنا کائنات دے اندر سب تو آلہ سب تو بالا بلکہ بالا تر اگر بنایا ہے کہ او آمینہ دے لال محمد رو بنایا ہے اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا گور کیجئے نبی علیہ السلام تھی عظمت شان تا مقابلہ کوئی نبی نہیں کر سکیا تھے امتی کیویں کر سکتے جب تو نبی علیہ السلام کو دو فریشتے آئے آقا حرمدے اندر لیٹے نے ایک فریشتہ زمین آسمان دے درمیان مولک ہے دجھا نیچے آئے آہ ہوگا ہوگا یہ ہوئی ہے جنہ والا پیجیا گیا ہے جی ہوئی آقا فرماندہ نے رازو مگایا گیا ایک پلنچ منو بٹھایا گیا دجھے پلنچ ایک بندہ میرا پلنچ پھر بھی باری دس بٹھائے گے پھر بھی باری سو بٹھائے گیا پھر بھی باری دس ہزار بٹھائے گیا پھر بھی باری اتنا فریشتہ آئے کی گن گن کے تو لندے ہیں آقا فرماندے نے پوری کائنات ایک پلنچ سٹی میری نکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی میں اور سوال کرنا ہوں پلنچ اجد امام نہیں سکت اجد پیر نہیں سکت گتی نشید نہیں سکت سابزادے سید زادے نہیں سکت چند اوٹھے میرے پیغمبر دا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا جو ہی کو مقابلہ کر سکتا نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اور شان دیکھو کتنی ہے قرآن دا کوئی پارا بھی ایسا نہیں جدت میرے نبی دا ذکر لانے نہیں کی تھا کہ میرا دعو ہے دعوے پہ دلیل پیش کری دی ہے پہلا بار ہے ذکر مصطفی ہے اللہ فرما دینے ربنا وَبْأَسْفِيمُ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَقْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِكَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَا وَيُزَكِّيمُ إِنَّكَانْتَ الْعَذِيرِ زُلْحَكِيمِ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے میرے پیغمبر دیان تو پنجاز سال پہلے اے دعا کی تیئے منگر والے خلیل اللہ نے آمین کہن والے اسماعیل سبھی اللہ نے جتے دعا مانگ دینے وہ بیت اللہ جو مانگ دینے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول پیج اِنَّا دَوِچُو اِنَّا دَوَالِ مَكَّةِ والے اِنَّا دَوِچُو پیج نوریا چو نئی جننا چو نئی فریشتیا چو نئی بلکہ ربانو آ اللہ رسول پیج اِنَّا دَوِچُو اِنَّا دَوِچُو آئے گا اُدھی بولی بھی سمجھنگے اُدھی یا باتانو سمجھنگے اُن اپنی مانداری نہ دسو جے نبی فریشتیا چو ہوندے فریشتیا تے کھاندے بھی نہیں پیندے بھی نہیں فریشتیا نو تے کلائے ہا جتوی نہیں ہوندی آج جن نبی فریشتیا چو ہوندے سنو کھاندے طریقے کون دستا پیندے طریقے کون دستا کپڑے پینندے طریقے کون دستا مہا پاپ دے حقوق کون بیان کردہ آئیے ادھرا غور کیجئے بہر دو براس دے طریقے کون دستا یہ سارے طریقے دسنے سنتے بشرنے اس آس تے ادھرا تیبرہی ماندے نے اللہ رسول نا دے بھی چو پیج دے جران کے قرآن پڑ کے سنائے گا قرآن حدیث نا نو سکھائے گا یہ پہلا پا رہا ہے تے ذکر مصطفیٰ تجا پا رہا اللہ فرما دے نکا دنا رہا تکلوبہ وجہی کا فی سمائی فلانو والی یدنا کا کی بھلا تن ترزاہا آئیے ذرا غور کیجئے بدینہ تر رسول اللہ تر سارے انو لے اچھی آمین کبھو اللہ تو انو مکہ مدینہ لے جائے ایسے مہینے ہی لے جائے اللہ جب ہولی آمینہ دے انو کچھ چار سار ٹھہر کے لے جی کون ٹھیک ہے اچھی آمینہ کبھو نا مدینہ تھی اندر اکھلاتا ہے انہیں جتے میرے پیر نماغ پر دینے پہے بڑھا رہے انہیں آپ نے نا آسمان بھی طرف ایک دفعہ اپنا چیرہ اٹھایا دوسری دفعہ اٹھایا تیسری دفعہ اٹھایا عرشد رب نو جلال آیا فرمایا جبریل جاؤ میرے مہموم نو جا کے کہہ دیو تھو آٹا جڑا چیرہ آسمان بھی طرف اٹھیا منو ایڈا چنگا لگ گئے میں قیامت تک بیت المقدس نو چھٹ کے نہ تھو آٹا کبلہ بیت اللہ بنا دیتا ہے میرے آقا چیرہ اٹھان کبلہ تبدیل ہو جائے میرے پیغمبر دی نظر مکہ تے پہے مکرمہ بن جائے مدینہ تے پہے منورہ بن جائے جس جگہ پہ نبی نے دعا کی تھی اللہ نے اس کبرستان میں بھی جنب دا دکھرا بنا دیتا وہ دی عظمت اور شاند کیا کہہ وہ جس جگہ تے لیٹے آ وہ جگہ بھی رہوزہ تم میں ریاضی جنہ بن گئے سبحان اللہ آئیے دوسرے ذکرِ مصطفیٰ اللہ فرما دے نکمہ ارسلنا فیکم رسولم منکم یطلو علیکم آیاتنا ویوزکیکم ویو علمکم الكتاب والحکمہ ویو علمکم محلم تکونو تعلیمون اللہ اندر محبوب جی توانوہ سا اوہ علم سخایا جرائس تو پہلے جان دے بولے آج فیر علماء موجود نے علماء موجود نے ویو علمکم محلم تکونو تعلیمون جے آقا پہلوی علم غیب رکھ دے سر جان دے سر پھر رب نے سکھایا کی بولو اگر آقا پہلے ہی سارا کچھ جان دے پھر وہی ختم تے جے نبی ہر جگہ تے آذر ناظر سر مراج ختم تے ہجرت بھی ختم جو کہ پہلوی میں دینے ہی شاہر قرآن کہہ رہے ہیں قرآن تی نصول غور کیجئے وَيُحَلِّبُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونَ اور میرے مسلکتی صداقت بھیان ہو رہی ہے سوڑے آر جو ایسا سکھایا ہے وہ تُس ہی پہلے جان دے اللہ مَلْإِنسَانَ مَعْلَمْ بولو بولو آسان انسان انسان تو مراج کی ہے آمینہ دلال جنابِ محمد الرسول اسی انسان وہ سکھایا ہے جنہاں پہلے نہیں سن جان دے آئیے قرآن دا تیسرا پارا نکل آئے ذکرِ مصطفی ہے اللہ فرمان دے وَعِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِیسَا كَنْ نَبِيِّرَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُنْمَ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْلِمَا مَعْكُمْ لَا تُومِنُ النَّبِيِّ وَلَا تَنْسُرُنَّ قَالَا أَكْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَى ظَالِكُمْ قَالُو أَكْرَرْنَا قَالَا فَشْحَدُوْ وَانَمَا أَكُمْ مِنَ الشَّاعِدِينَ ایک گالکہ دو رہی ہے خان پوریو جدوہ جہ زمین آسمان مارزے وہ جوچ نہیں آیا آل میں ارواد اندر اللہ نے سارے نبیانوں کٹھیا گیدہ بابا اس ہم سامنوں کے دے میرے یاد آیا دے کاف کون دیا منزلہ اجے پیلیا سل کرجمہ ہو جے وہ بولو لزائی کاف کون دیا منزلہ اجے پیلیا سل جدو میرے محمدی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رساوال تانچ مٹی آدم دی جدوہ جے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی میچ بھائی بھل پیش گوئی ہوئی سی سب سامن زمین نو پاگ لگ گئے جہنی مدتان دیا گیم ہوئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے حود اے میرے شوہب بیادی جمال بروایا توانو میں کلاہ نبوہ دے دیا کتابہ دے دیا شریعتہ دے دیا توانو میں دنیا تے پیش دیا توانو میں نبوہ تا توانو کتابہ توانو شریعتہ توانو امام تانا سکھا جاری ہے اور ساری ہوئے سمجاہ کم رسول عربی گرہ مردی رونہ سمجاہ تراخی واسطے ہوں دے اگے نون سکیلہ دھلے آکے رب پار پاکے نبیانا گل بے کر دینے اللہ دنے سمجاہ کم رسول مصدیق الیمام آرکم پھر میرا رسول آ جائے توانو سارے اندھی تصدیق کریں اللہ جی توسی دست دے ہو پھر عزاگی کرنا ہے فرمایا میرے نبیو او دے آم تبال توسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتابہ دیاں موراں نہیں چلانیاں شریعتاں دا نظام نہیں چلانا اپنیاں امامتاں دے مسلیان نلپیڑ دینا ہے جدو آ جائے سارا کچھ چھٹ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جا رہا ہے تو کنہ نبوتاں جا رہے ہیں بولو 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 امبیان نبوتاں امبیان نبوتاں جا رہے ہیں کہ دوسرا ترجمہ ایتر میرے لاتو من النبی یہ دا دجا ترجمہ فرمایا میرے نبیو کائنات تھو آڈا کلمہ پڑھے توسا سارے انہیں مل کے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے دجا ترجمہ فرمایا تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو جیڑا آ رہے ہیں اوہ تھو آڈے سارے دا امام بن کے آ رہے ہیں سبحان ہون اہلِ اکل آئے ہو اہلِ حدیث آئے ہو اہلِ توحید آئے ہو دیوبندی آئے ہو اہلِ سنت آئے ہو میں تھو آڈی عدالت فیصلہ رکھنا چاہنا میرے نبی دے آن تو بھاد آدم نبی دی نبوت دس حیفیہ دا نظام نہیں چل سکتا آقا دی آن تو بھاد عبراہیم دے دس حیفیہ نبوت نہیں چل سکتی نبی دی آن تو بھاد پنجاہ حیفیہ نبی شیش دی نبوت نہیں چل سکتی تیس حیفیہ نبی عدریس دے نبوت نہیں چل سکتی نبی موسیٰ دی طورات دے نبوت نہیں چل سکتی نبی عیسیٰ دی امجیل دے نبوت نہیں چل سکتی نبی دعوت دی زمور دے نبوت نہیں چل سکتی پھر فیصلہ خواہد پریو تسی دیو آقا دیان توبال آج مولوی دی فقہ کیویں چل سکتی ہے ہتایا کنس قدوری کیویں چل سکتی ہے وقایا کیویں چل سکتی ہے فتاوہ علمگیری کیویں چل سکتا ہے امامتی امامت کیویں چل سکتی ہے فقیمی فقاہت کیویں چل سکتی ہے آقا دیان توبال سب کچھ ٹھکرا دلتا جائے گا پیغمبر دی نبوت اور نبی دی حدیث اور شریعت دا پرچم اس کائنا چلے رہا جتا جائے گا آیا حدیث کے دو ہی حضور اور میرے بھائی حضرت عمر بن خطاب کہہ دے رضی اللہ تعالی انہوں نے تورا تا ورکہ پڑے آئے ایک ورکہ پوری تورات نہیں اچانک ہی پیاز ہی پھڑ لیا کوئی خاص کسے کو مگوایا نہیں ایک ورکہ تورا تورا تسمانی کتاب زمین تری بنی جگہ دے پیر دی نظر پہی آقادہ چہرہ سرخ ہو گیا حضرت عمر بن خطاب نے عمر تری ماتنو گھن پائے نبی دی چہرے وال میں حضرت عمر نے نظر اٹھائی گا کی پڑھ دے نے رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دین وابی محمد النبی یہ جیڑا بندہ فجر تو بعد مغرب تو بعد ایک کل میں تین تین دفعہ پڑھتا ہے آقا فرماتے نے قیامت روئے بندہ یاورت آئے گی میں نباسو تو پھڑ کے جننچ داخل کر دے آنگا اور اللہ اس بندے نو راضی کرنگے آقا فرماتے نے عمر اے پہ تورہاتیں سہ پہ تورہات موسیٰوی آ جائے اونے بھی انہیں نبی بن کے نہیں انہیں محمد دا امتی بن کے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگے فرمایا وہ ترک تو مو نہیں عمر تُسی منو چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ تُسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ لَوْقَانَ مُوسَ حَيْجَّن موسیٰ دوبارہ سندہ ہو کے آ جائے تے پھر منو چھڑ کے تُحی موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ فرمایا اللہ زلل تم تُسی گمراہ ہو جاؤگے اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جائے آقا فرماتے نے گمراہ ہو جو گے آج نبی نچھن کے امتی دروازے تے جایا جائے پھر تے بندہ گمراہ نہیں نہیں ہوں تھا بولے آجے ذرا کیوں شیخ القرآن کی فرمان دے ہمیں صاحب آمدے سنتسا فیصلہ آپ پہ ہی کر لینا یہ مجلس خاصا آمادی اور جتے میوی پہ گئی نبی آن دی دس کی رہ گئی کل امامہ دی خان پر یو تسا فیصلہ آپ پہ ہی کر لینا یہ مجلس خاصا آمادی جتے میوی پہ گئی نبی آن دی دس کی رہ گئی کل امامہ دی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی آمان حدیث آمان حدیث چھڑتے پکڑنیاں آمان حدیث پیغمبر دی تے نو عظمت ملے سلامہ دی لَا تُوْمِنُنْ نَبِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّ حضرت عمر کہا جو رضی اللہ انہوں نے کول ایک بندہ کہنے لگا جی ایک مسئلہ دست یہ مسئلہ فرمایا پچھو یہ کی مسئلہ ہے اے اوڑک مناس کے حاج ادا کر لی نہیں ہے حاج جو نے مکمل کر لیا ہے اور ان لگیا توہفی الویدہ کری جائے وہ بی بی لو مقصوص احیام شروع ہو گئے جنہاں احیام اور ان لبال نہیں پان سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی وہ عورت توہفی الویدہ کر کے آئے گی کرن تو بغیر حضرت عمر انہوں نے اتھے ہی رہے مقصوص احیام تو فارغ توہفی الویدہ کر کے آئے وہ بندہ کہاں دا یہ نبی دی حدیثیوں بغیر توہفی الویدہ کرن تو یہ آ جائے حضرت عمر فرمایا جی تو میرے کوئی مسئلہ پچھ رہے تنہوں حدیث نا علم ہے ایسی آندھا جی جلال انہوں کیا کوڑا لے کے آئے فرمایا کوڑا کی گھر میں تنہوں سزا لگا دیں انہیں کہہ جیو کسی یہ تھی توسا اپنی کیاس رائے اکل نہ فتوہ دیتا ہے کہ اٹھے ہی رہے توہفی الویدہ کر کے مقصوص احیام تو فارغ ہوئے میں تو انہوں نبی دیتی حدیث سنائی ہے اپنی کیاس رائے فتوہ انہوں نبی دیتی حدیث فقیت دے رہے ہو منہوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر فرما لگے تنہوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن تنہوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیر کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تھے لہر کیا ہے کیا ہوا یا عمر دے دروازے تھے اعلان کیتا مسے نبی دے مل پرتے چڑھ کے یا اہل المدینہ مدینہ دے لوگا سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چونکو چراہوں میں لطا کر کوڑے مارے گا کہ آج عمر زندہ ہوں دے کھان پورتے کھمی آدھا بھی مولی ٹھنگے ہونے سے میں ایک مثال ہی باستی تھی سالو پوچھ دے ہو انمات چرا فریدین کیوں کر دے ہو بول دے رہی بولو پوڑے چھے سو حدیث ہے رفل یدین کرن دی ہاں جی اے قرآن پا بھڑا ہو رہا اے قرآن پا بھڑا ہو کیا کوکنی حدیث ہے پوڑے چھے سو حدیث ہے رفل یدین کرن دی ذرا گور کیجئے چھے سو حدیث رفل یدین کرن دی کرن دی میں کہہ رہا ہے نا کرن دی حدیث دے خیرے چھے ایک بھی نہیں صحیح سند نہ میں قرآن پھڑ کے موضوع کر کے اس کان فرنچ کہہ رہا بیت اللہ مقام ملت زمنہ چمبر کے بھی کہاں گا دنیا کائنات دے لوگو میں مسجد ور کے مبرتے چڑھ کے کہاں گا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی دی اندر ایک رکب بھی رفل یدین کرن دو بغیر نہیں پڑی پھر ایک ہی باش میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزہ رفل یدین لکھی ترطانی حدیث آنے کے آئے ایم دلکیا لم یسبت ان آہدن من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفو یہ نہیں ہے دنیا دے لوگو نبی نے سیعبادی جباد ایک لکھ چتاری ہزارے کسے ایک سیعبی کو لوگی رفل یدین در ترق ثابت نہیں جو کوئی دنیا دا حدمی آئے اے جی وابی مکھیاں چل دے رہے آن دے رہے کے نہیں وہ بول دے نہیں آئے آن دے رہے نا اور میں کیا ظالمان یہ اس نبی دی سنت ہے جتے بدن تیرا اپنے گندی مکھی بین ان جتیوں نے چلنے گی تھو جی پہ انہو گندی مکھی ثابت نہیں کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آنہو نو آقا فرما لگے عائشہ دے بارے چمر تیرا کی کیا سونیا تھوڑا نکاح عائشہ مکھی نے کیتا ہے فرمایا ہوتے ہیں اللہ نے کیتا ہے سونیا قدی نہیں ہندہ تو ہی پاگ ہو بیوی نے پاگ ہو ایک گل تے جیسے رابنے تھوڑے بدن تے گندی مکھی نہیں پیان دیتی وہ تھوڑے پستر تے گندی عورت کی میان دے گا کیوں جی سرداری حکوم صاحب وہ بول دے نہیں آگا اہلی کچھا جبوترہ اکر مال پر دے سکتے میں اس پری کار فرنس دی اندر کیمرے ہداروں لگے علاوہ موجود علاوہ موجود کراچی تو خیبر تک سارے احباب موجود کچھا جبوترہ کروالی حدیث دنیا دا کوئی مولوی ثابت کر دے رب کی مریادی قسم کھا کے کہینا میں اس مولوی دوں اپنی گاری انہام چے دے دیا جاؤ مسئلہ کیا دی حدیث دی حکاریت فاتحہ باننا پیغمبر دی سنت ہاتھ سینے دے باننا نبی دی سنت آمین اچھی کہینا پیغمبر دی سنت ربنا ولک الحمد حمدن کسیرن تیبن مبارکن فی پڑنا میرے نبی نے فرمایا سی صحابی نے کلمیں پڑے صحیح بخاری کی حدیث ہے جتو تو ایک کلمیں پڑھ رہے آسے ہیں میں آسمان تو اپنی آنکھانا بیکھیا تیاں تو اُتھے چالیاں دے اندر ان تعلیف ریشتے اُتر دے بیکھے جنہیں تیرے نہ کلمیں آنکھ سواب لکھ رائے سے اور آج بھی ان تعلیف ریشتے ہیں کیونکہ ساڑھے تو علاوہ دعا کر دے وہ بول دے رہی ہے ساڑھے تو علاوہ ساڑھے بچیاں دو نہیں ہوں گی ایک مولی صاحب کہا لگے سانو فریشتے بخاؤ تے صحیح کی تھی آرہے سانو ہی بخاؤ میں کیا کم لیا میں فریشتیاں اُتر دیا دے خوی لما منو فریشتیاں تے اینا یقین جنہ محمد تی زبان تے یقین کیونکہ جو میرے پیغمبر تھی زبانِ نبوت نے فرما دیتا ہے جہان گلت ہو سکتا ہے محمد تی زبان گلت نہیں ہو سکتی ساڑھے نبی تی زبان ساڑھے واسطِ قرآن ساڑھے نبی تی زبان ساڑھے واسطِ قرآن کسے ہورتا بے آنچنگا لگ دائی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نُلِعہ فلق سجدائی نہیں لاتو میں نُن نبی والا تنسورن آنا گیا مسجد اکسانی ہے ایک لکھ چوی ہزار کموں پہ شمبیہ پہ ماں وجود جمان ہے نماز تا ٹیم ہو جاندہ ہے آدم آن دینے میں صفی اللہ مسلطِ میں کھلونا ہے نو آن دینے میں نجی اللہ مسلطِ میں کھلونا ہے عیسا آن دینے میں روح اللہ آج جماعت میں کرانی ہے موس آن دینے میں قلیب اللہ آج مسلطِ میں کھلوانگا عبراہیم آن دینے میں خلیل اللہ مسلطِ میں کھلونا ہے اسمائیل آن دینے میں صفی اللہ مسلطِ میں کھلونا ہے آخان پر یا جدو نماز تا ٹیم ہوئے مسلطِ آدم صفی اللہ نہیں آئے نون نجی اللہ نہیں آئے موسیٰ قلیب اللہ نہیں آئے عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے مسلط آئے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہے اللہ نے کہا دیتا ہے میرے نبیوں عالمِ اروا والا وعدہ یاد کرو تُساکی آسی و ساڑھا امام و اگاسیوں تے مقتدیوں وانگے میرے نبیوں آج جب کسے نے تغور کریا جے نبی نے حاضر ناظر زدہ ہوتیا کسے نبی نے سوچیا مسلطے میں کھلوڑا ہے فمنتو اللہ پاتا زالی کا فولائی کا ہم الفاسکون ان میں نبیوں تھی صاف جو کڑ کے فاس کانچے شامل کر دے آنگا چھے نبی ہے جے کو کھلوڑا نہیں تیرے آپ پہلے کی کہہ رہے ہیں جنہیں سوچیا بھی بولتے رہے ہیں یہ تے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے بولوی جماعت بھی ہے آپ کرام دہا جماعت بھی تے فتوے باپ ہی حضر لانتے ہیں گستاف جے نہ دے نیڑے نہ لگیا ہے آن دینے کے نہیں ہو بول دے رہی ہو بولو دے صحیح ساڑے ساڑے بارے جاندے ہیں ہائے ہائے ہم آہ بھی پڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا کیسا تیری عدالت چنسا ارز کی تی جیبریل سوڑے نو جاکے کچھ ہی بولو ارز کی تی جیبریل سوڑے نو جاکے چلو آتا ربدہ پیغامہ گیا ہے سوہاری لئی دھر پہ براکا گیا ہے وعدہ پھڑن نو گولامہ گیا ہے جہاں دساج پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی ان تزاریچ سارے تا جیبریل نبیان نو اعلان کیتا صفحہ ٹھیک کر لو امامہ گیا ہے تیرے میرے مسلک چھ فرقے میں تیری فقہ پڑی زمین تھے ہدایا پڑی زمین تھے کمد قدوری پڑی زمین تھے شرافکایا پڑی زمین تھے وہ لوگوں فتاوہ علمگیری پڑی زمین تھے تیری فقہ تیرا مسلک پڑیا زمین تھے اہد حدیث تا مسلک پڑیا عرشہ پڑی تھے میرے تکبیر مسلک حق مسلک حدیث کتاب اور سننے کتاب اور شدن میرے تکبیر میرے بھائی آپ تیرا میرا فرق بڑا ہے چوتھا پارا نکل آیا ہے کہ میں قربان چاہوہ عظمت مصطفیٰ قرآن بیان کر رہے ہیں رحمان بیان کر رہے ہیں کہ نبی سلطان بیان کر رہے ہیں اللہ فرما دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آجی آباز نہیں آئی اچھی کہو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اس باعث فیم رسولم من انفزم یا تلو علیم آیات ہی وَيُوْزَقِّیمَ وَيُوْاَلِّمُ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَاِنْ قَانُوْمِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَى الْمُؤْمِنِ اَوَيْقْلُو مُؤْمِنُو تْوَاڈِ تَحْنِ کی تَحْنِ اللہ کھان دیتیاں نی بڑا بٹھائے سانے ہاتھ دیتے نی پیار دیتے نیمتہ پڑیانے وَاِنْ تُوُدُو نِمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوا نیمتہ نا شمار کوئی نہیں اللہ اوکیری نیمت ہے جنی تُو دے کے سانوں جو تلا رہے ہیں فرمایا قرآن پڑھ لو فرمایا وَذْكُرُو نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْ تُمْ آدھاءً فَأَلَّفَ بَيِّنَا قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِمَتِ اِخْوَانَ پوری دنیا دیا نیمتہ ایک پلے تے نیمتے مصطفی تارے آندے بلدے می چراغ تیرے واسطے ترجمہ ہو جے ترجمہ تارے آندے بلدے می چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے بھاگ تیرے واسطے آمب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کے لہاری چھال دا تیار تیرے واسطے راگ دیا رانیا رویل تیرے واسطے کہا اُتے پائی دیا تریل تیرے واسطے مجی درد دے دیا سفید تیرے واسطے مکھیاں بناو دیا نیشید تیرے واسطے کی بھی گیتا رب نے قبھول تیرے واسطے آمینا الدلال جیا رسول تیرے واسطے شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ عطمتِ مصطفیٰ مسلکِ حق مسلک علیہ حدیث نعرہِ تکبیر پنیوا پارا پنیوا پارا نکلائے زکرِ مصطفیٰ یا ایوہاللزین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ اِن کُنْ تُمْ تُمْ مِنُونَ بِالْعَائِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ زَالِقَ خَيْرٌ وَآسَنُ وَتَعْوِيلَ پہرہ پنجوے تے سکر مصطفی فلا وَرَبِّ کَلَا يُعْمِنُ حَتَّى يُحَقِّمُ قَبِيمَ شَجَرَا پَيْنَهُمْ سُمْ مَلَا يَجِدُوْا فِي أَنفُسِمْ حَرَاجَمْ مِمَّا كَزَيْتَا وَايُوْسَلِمُ تَسْلِحِمَ مَلَا يَجِدُوْمُ مَلَا يَجِدُوْمُ اگر کسے گالچ رحلا پہ جائے انہوں اللہ تو در رسول دیتال چلے جاؤ جو اللہ تو در رسول فیصلہ کر لے انہوں مان لگو بے خلا پنجوے پارے دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہے آنچھکا پارا نکلایا ہے کہ میرے نبی دھاسی کرے اللہ فرما دے نے اللہ یوما اکملتو لکم دینکم آجی آواز نہیں آئی اللہ یوما اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نمتی ورزیتو لکم الاسلام مدینہ سونے ایر عید کا دو نازل ہوئی مدان ارفات دے دس ہجری ہے ناؤزل حج جمیدہ دینے میرے پیغمبر لئے اسلام اپنی اوٹھنی تر بیٹھ کے خطبہ حجہ ترویدائی رشاد فرما رہے میں لکس و لکس آبادہ ہی تمہار سامنے میں آسمان تو قرآن لے کے جبریل آجنگ ہے اللہ یوما اکملتو لکم دینکم محبوب جی اسی دھوانڈے تے اپنے دین نمکمل کر دیتا ہے محبوبہ اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے رزید باللہی رب و امیل اسلام دینہ اللہ نے پسند کر لیا تے اسلام دین نو پسند کر لیا آئیے جرا قور کیجئے اے عید ناظر ہوئیے صحیح بخاری کر لیا میرے پیغمبر اوٹھنی تے بیٹھے نے آسمان دی طرح ہے سرابنی انگل نو بلند کر دے نے آجنے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی دعا بن جاؤ اللہ جی تسی دعا بن جاؤ چوٹھی دوازی آبانو کہہ تسی دعا بن جاؤ اللہ تو انہی دعا ہی کہا دیئے اللہ تو جویں میرے دین نازل کیتا ہے میں مینوان محمد نے تیرے نبی نے سیاہ باتا کوئی دین پچھا دیتا ہے نہ واتا کیتا ہے نہ کھٹا کیتا ہے خان پوریوں جدہ سینے پہ پوری شریعت اُتری ہے پورا دین اُتری ہے واتا کھٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی دونی تیتی محولی تینوں کی لئے دے شریعت نہ تکیر اہلِ حدیث کے دو ہی حصول اہلِ حدیث کے دو ہی حصول وہ بولو جیڑا اُٹھتا ہے اے بات شامل کرلو تو کیئے رجے حیدر کڑے بلے منو امامِ مالی کی آدھا رحمت اللہ اللہ ہمارش آدمی نے نا شاہد اپنے رسالے سے لکھی ہے کہ امامِ مالک فرمان لگے لوگو جیڑا اسلام جبیددنو ایجاد کرتے ہیں اور نال فتوہ دیندہ ہے فقدر آہ حسنہ یہ بیتی ہے اس نے فرمایا لوگو اصل دیندر اس بیتی دا عقیدہ ہے وے قد خان محمدن ماز اللہ نبی نے ساڑھے تک دین پچان لگیا خیانت نہیں کیتی پورا دیس ہی کرن رہے ہیں نبی نے پورا دین نہیں پچایا پورا جیسی طرح نبی نے خیانت کی تھی ہے مازل جیڑا بھگتی اسلام جو نبی بھگتنو ایجاد کرتے ہیں وہ دا یقیدہ نا پہلو اسلام مکمل اور بولو دے صحیح یار کیو ہے پہلو دین مکمل تیرا اب کیا درے میں دین مکمل کر چرے ہیں میں کیا کسے مولوی پیر امام دی بات دانا دین نہیں تین ہو یہ جو نبی دے کلبے اتھرتے اتھرے آئے ماجدہ دو دے چونے آنا چو دے اندر خان پور دے نلکے دا پانی پاؤ خالص رہے گا تو ہی پورے نہیں بول دے پان دے ہو پانی میرا ذہن آج اچھا پور دے دیوں مرینڈا پا دے ہو پھر دے خالص ہی ہے نا پھر بھی نہیں خالص یار زمزم پا دے ہو واہ بھی لگ دے ہو زمزم نہیں پھر پھر بھی نہیں خالص پتہ لگا ملاوٹ جنہی بھی پاک ہوئے ملاوٹ ملاوٹ یہ دو دو اوہی خالص ہے جڑا امام جدے تھڑا چو ڈریکٹ نکلے آئے دین اوہی خالص ہے جڑا محمدی زبان نبو ورچو ڈریکٹ نکلے آئے خالص چھڑکے نخالص دے مگر پھر نہ ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑکے فتوے منے پہ کنسک دوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھننے پرے ہو چھڑکے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دوت چھڑکے مجابوریاں دے سلسلہ امبیاتی اندر ساڑھے نبی تیزا آت آخری ہے ایسے طرح لو کو سن لو ساڑھے پیغمبر دی باکوی آخری ہے آؤ اللہ پاک دی تیسا نو دین کا مل انو ودا ہنگٹان دی لوڑ کیے جدو کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کیے جدی داتو دکھلونا نہ ملے یارو انو دہی جمان دی لوڑ کیے جدو پڑ لے اللہ الہ الا اللہ پھر گہرہ وال جان دی لوڑ کیے جیرے آپ مانگے تو نہ کول جا کے ایوے چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے کسے چیز دی تھوڑ میں یو دے دارے اندر کنڈے گہران دے کھڑکان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کیے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے مردہ کبر چو نہیں جے پارویندہ اُتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردی آتے اچھاڑے پان کے یارو پھر واہ بیاں کھولو لوان دی بولے آجے لوان دی لوڑ کیے کبر جنت دوزک دا گڑا ہند ہے اے فرمان کھولا ہندی لوڑ کیے دوزک پہ آنوں کسے نہیں کھان دینا اُنو پیچھو کھولا ہندی لوڑ کیے جنت ویچ کسے نعمت ہی تھوڑ کوئی نہیں اُنو پیچھو مگا ہندی لوڑ کیے جس جنت ویچ کھانا جائے پیچھو اُس جنت ویچ جانتی لوڑ کیے سونا نباس سلوار کبیر ساڑا ایمیں پیٹا بُشتا پان دی لوڑ کیے عمل پہلی آتے ہو جیتے بڑی گا لے پسروریاں میں نوے مسئلے بناندی دیکھیں تے اللہ فرما دے رہے ہو واللہ جی ارسل رسولہو بِالہُدہا وَدِینِ الْحَقِ لِيُزْحِرَهُ لَيُزْحِرَهُ عَلَدْ دِينِ کُلَّهِ وَلَوْ قَرِحَ الْقَافِرُونَ وَوَلَّ جِي ارسل رسولہو بِالہُدہا وَدِینِ الْحَقِ لَيُزْحِرَهُ وَوَلَدْ دِينِ کُلَّهِ وَاقَافَا بِاللَّهِ شَهِرْهِ تَا زہب الباق کی آمد تک جننے باطل دین آؤں گے مہورنیاں نے جننے کارکار کے جو بنا رہے ہیں انہا سارے دین آتے تھو اڈا دین غالب آکے رہے ہیں ہم یہ لوگ غالب نہیں جویں نبیدر دور چسی آبی باتیں سنا جو آبی باتن دے اور بول دے نہیں ہوئے آئی تو وی سال پچھے دور جو خانپورچ کنیا مسیطہ سارا بولو خون کنیا نے وہ پتا ہے گے ہیں نو ہاں وی سال پچھے دور جو تھا انہوں کو مسیطہ نماز نہیں پڑھن دیندہ ہاں نہیں چیتے نماز پڑھیا مسیطہ بھی تو ہو گئے جا بلکہ میرے استان نے آجی اکرم نصیم چکچا صاحب اللہ انہوں نے سیف والی لمبی سے زندگی جائے انہوں نے ایک کتاب نہیں ہے تفیم سنن اوہ دے ایک واقعہ انہوں نے لکھے آئے انہوں نے ایک پیٹس نم وابی ٹور گیا وابی مسیطہ مولوی نے اعلان کی دن دے حضرات اے ضرور اعلان سنو وابی آیا جنہیں جنہیں ویکھ رہے ہیں ان کے ویر ہو نا مائی ایک آئی تو نالے اوہ دوالے توعاف کر رہے تھے اتھے آثرا کہ ہاں آئے اوہ ترے انہوں نے وابی آئے تھے اے چھے تھے بچارہ بندہ ہی ہے کوئی اللہ دا شکر نہیں کر دے الحمدللہ سمائے قرآن حدیث دا کبال سادھا کوئی کبال نہیں قرآن حدیث ایک بستی پوری پیٹھا دیا دی حدیث ہویا میری تقریب سنگیے الحمدللہ دیکھو انہوں ہر پاسے پنجاب ہو ہے سند ہو ہے ہند ہو ہے ہر پاسے وابی وابی نہیں انشاءاللہ لوکانے وابی ہونا ہی ہونا ہے مولویہ مسیطہ جبہ کے رونا ہی رونا ہے کیوں سردار کی وہ بولتے نہیں ہے سردار یعقوب صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے شیط والی لنبی زندگی دے ماشاءاللہ ساڑھے قریب نہیں بلکہ ہو ہی گئے وہ بولتے نہیں آ رہے وہ اچھی نعرہ مارو کیوں ہے نعرہ تقبیر ہچوں کے ہچوں کے نعرہ تقبیر صداقتِ مسلقالِ حدیر علماء این حدیر نعرہ تقبیر آجتے ہو گئی وابی وابی آجتے ہو گئی آجتے ہو گئی آجتے ہو گئی سردار محمد یعقوب صاحب صندو کہ جاتنے در میں ہی جاتا ہاں انشاءاللہ اندرہ میں تھا ان تقریر سن کے بڑا متصل ہویا اور الحمدللہ بلکل انشاءاللہ اعلان کرن گیا اور اچھی کہو ہے انشاءاللہ کی ہویا صداقتِ مسلقِ حق اہلِ حدیر اس واسطے قرآن تھا کمالِ سادہ نہیں کہ پینڈ پرہنِ وحابیہ نال سند پرہنِ وحابیہ نال پنجاب پرہنِ وحابیہ نال کسور پسرور پرہنِ وحابیہ نال میں نے کہاں گا زلِ تسیلہ پرہنِ وحابیہ نال بلکہ مکہ پرہنِ وحابیہ نال مدینہ پرہنِ وحابیہ نال جنت بھی پرے گی وحابیہ دنال ہی پرے گی انشاءاللہ بارہ ستویں ذکرِ مصطفیٰ قُلَّا أَكُولُ لَكُمْ إِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ صورت اللہ نامتے آیت نمبر کی نہیں ہے پنجا نبی دازی کرو رہے قُلَّا أَكُولُ لَكُمْ إِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا آلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَكُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُن سونیا کہہ دیو میں آندہ ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے مختارِ قُل دی نفی میں آندہ ہی نہیں میں علمِ غیب جاننا میں قیدہ ہی نہیں میں نوریاں تِنَّا گَلَّا دی نفی ہو گئی مَسْلَقْوَا بِعَادَا سَچَا ہو گئی ہے پارا ستوہ ذکرِ مصطفیٰ پاراتوہ قُلْ إِنَّ سَلَاطِي وَنُّسُقِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي سونیا کہہ دیو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ اللہ دی سات واسطے وے آئیے ذرا خور کیجئے پارا نوے اللہ فرمان دے میں محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو بلکہ اٹھوے پارے سورہ لراوے عیت نمبر ایک سو ٹھاسی ہے قُلْ لَا عَمْلِ قُلْ نَفْسِي نَفْعَوْا وَلَا زَرَّا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ سونیا کہہ دیو میں اپنی جانتے نفع نقصان تا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے اگر میں علمِ غیب جانتا ہوں دا میں بلاہیاں ہی بلاہیاں کٹھیاں کر لیں دا میں زندگی جو دوکھ آوں دا ہی کوئی نا پارا نوے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَنَ نَبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَنَ اِنْتَهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيَلَ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْعَاهُمْ عَنِلْمُنْكَرَ آو میں اس کو اگے چلا کبارا نوے کلیاں ایوہ النَّاس اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا سونے آپ پہلے نبی آئے نا کوئی ایک بستی دا ایک تسیل دا کوئی زلے دا کوئی ڈویزن دا جدو تھوڑی باری آئی جتھو تک میں عرشان دے رابدی خدای ہوئے گی اتھو تک تری مصطفائی ہوئے گی تو پھر کسے پیر دی لوڑ ہے بولو کسے پیر دی بیعت کرن دی لوڑ ہے اور بیعت تے ہو دی کری دی نا پہلہ پیر چھٹ گے پہلہ چھوٹا ہے جنہوں انپڑ لگائیں وڈ ہے پہلہ کوج ہے جنہوں انپڑ لگائیں سونے تو تو آواز ہوں دی میں اپنے محبوب نہ سونہ بھی کونی بنایا تو اچھا بھی کونی بنایا نچھا دیکھنے بیعتاں کیوں کر دے ہو تو الزام ساڑھے دلہ بیہ پیرے نا بیہ پیرے نا لگے پھر دی رہا انہوں نے پیر ہی کوئی نہیں قیامت نا آہا اپنے اپنے پیرانے جانے ہیں کتے میں کتے جانے ہیں جنہت میں ہا جنہت جنہت اب ہوا میرے پیر میں کھلا رہا ہے تو ٹھٹے کھوٹ جانے ہیں کتے جانے ہیں یعباندو کلہ اناسیم بھی امامیہم قیامت دے دینا آفاز ابنے کسیر فرمان دے میں ہر بندے نو دے امام دے آتے آواز پہے گی حرفیانو امام ابو حنیفہ دے نا آتے شافیانو امام شافی دے نا آتے حملیانو احمد ابن حنبل دے نا آتے مالکیانو امام مالک دے نا آتے قادریانو پیر عبدالقادر جلانی دے نا آتے سول وردی سمیت وردی چشتی سابری جنوری فروری مارچ تکیان دنے آلیہ دیسو تھوانو آلیہ دیسو نا مبارک ہوئے تھوانو قیامت دیتے نا آواز پہے گی تر محمد تے نا آتے یہ بات پہے محمد یو آجو اے جی نا مو چوکے بیکھنا ہے ایک منو پتہ کی آنڈا ہے بڑیوں نے سیانی دال کی آنڈا ہاں تے اپنے پیرانا لڑ پھار کے وار جو نا جنن میں پتروں تھے لڑ ہوئے گا تھے پھڑے گا تھے ساریاں ننگیاں ہونے وہ پہیدو لڑ تے بنا را گئی پھر پھار بھی نہیں ہوتے تھے ساریاں ننگیاں ہی ہونے لڑ کی تھوں پھڑنا ہی سب تو پہنے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنائے جانے ہیں تے باچ میرے محبوب نو لڑ بھی میرے پیرد ہے چندہ بھی میرے پیرد ہے ہاؤز بھی میرے پیرد ہے شفارس بھی میرے پیرد نے کرنی ہے چار ارب نبی کروڑ بندہ بغیر اسا آپ تو جننچ جانا ہے وہ تھے میرے پیرد ہی ہیں شفار جان پھر بھی آقا نے فرمایا اللہ میری امت بھو دیا بندے تھوڑے نے فرمایا سونے آج جویں کہیں گا یوں ہی راتھی کر دے کرو مشرکان دے ملاحظا و تیرے سانو آخ دینے وہاں بھی بھی پیرے کسے پاس اے نا نو ملنی تو ہی نہیں اے نا بے پیرہ دا پیری کو ہی نہیں غلط کا راتا غلط ہے پیانے کان لاکے سنو ساڑھا ایلانے کی لانے اور جدی دنیا اتے نہ ملتی نظیرے ساڑھا پیر لوگو پیرہ دا پیرے اور جدی دنیا اتے نہ ملتی نظیرے ساڑھا پیر لوگو پیرہ دا پیرے جہانو انو کا بڑائی نیارا جدانا میں نامی محمد پیارا مزمل متصر بشیروں نسید ہے ہصی آموری تو دے او ساڑھا پیرے مانیا �� اتے موسیقی